بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے سنلقی فی قلوب الذین کفر الرعب بما اشركوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا ومأواہم النار وبئسمث والظالمین انقریب ہم منکرین حق کے دلوں میں روب بٹھا دیں گے اس لئے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ ان کو شریک ٹھیرایا ہے جن کے شریک ہونے پر اللہ نے کوئی سند نازل نہیں کی ان کا آخری ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بہت ہی بری قیامگاہ ہے جو ان ظالموں کو نصیب ہوگی وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ اِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ حَتَّى اِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُونَ مِنْكُمْ مَنْ يُرِیدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِیدُ الْآخِرَةِ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اللہ نے جو وعدہ تم سے کیا تھا وہ تو اس نے پورا کر دیا ابتدا میں اس کے حکم سے تم ہی ان کو قتل کر رہے تھے مگر جب تم نے کمزوری دکھائی اور اپنے کام میں باہم اختلاف کیا اور جو ہی وہ چیز اللہ نے تمہیں دکھائی جس کی محبت میں تم گریفتار تھے یعنی مالِ غنیمت تم اپنے سردار کے حکم کی خلاورزی کر ویٹھے اس لیے کہ تم میں سے کچھ لوگ دنیا کے طالب تھے اور کچھ آخرت کی خواہش رکھتے تھے تب اللہ نے تمہیں کافروں کے مقابلے میں پسپا کر دیا تاکہ تمہاری آزمائش کرے اور حق یہ ہے کہ اللہ نے پھر بھی تمہیں معاف ہی کر دیا کیونکہ مومنوں پر اللہ بڑے فضل والا ہے اِذ تُصْعِدُونَ وَلَا تَلْوُونَ عَلَىٰ أَحَدٍ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاکُمْ فَأَثَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍ لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ یاد کرو جب تم بھاگے چلے جا رہے تھے کسی کی طرف پلٹ کر دیکھنے تک کا ہوش تمہیں نہ تھا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے پیچھے تم کو پکار رہے تھے اس وقت تمہاری اس روش کا بدلہ اللہ نے تمہیں یہ دیا کہ تم کو رنج پر رنج دیئے تاکہ آئندہ کیلئے تمہیں یہ سبق ملے کہ جو کچھ تمہارے ہاتھ سے جائے یا جو مصیبت تم پر نازل ہو اس پر غم زدہ نہ ہو اللہ تمہارے سب عمال سے با خبر ہے ثُمَّ انزلَ عَلَيْكُمْ مِن بَعْدِ الْغَمِ اَمَنَةً نُعَاسًا يَرْشَى طَائِفَةً مِنْكُمْ وَطَائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ اَنفُسُهُمْ يَظُنُّونَ بِاللہِ غَيْرَ الْحَقِّ يَظُنَّ الْجَاهِلِيَّةِ يَقُولُونَ هَلْ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ مِنْ شَيْءٍ قُلْ إِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ يُخْفُونَ فِي أَنفُسِهِمْ مَا لَا يُبْدُونَ لَكَ يَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ مَا قُتِلْنَا هَا هُنَا قُلْ لَوْ كُنْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَى مَضَاجِعِهِمْ وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُدُورِ اس غم کے بعد پھر اللہ نے تم میں سے کچھ لوگوں پر ایسی اتمنان کیسی حالت تاری کر دی کہ وہ اونگنے لگے مگر ایک دوسرا گروہ جس کے لیے ساری اہمیت بس اپنے مفاد کی تھی اللہ کے متعلق ترہ ترہ کے جاہلانہ گمان کرنے لگا جو سراسر خلاف حق تھا یہ لوگ اب کہتے ہیں کہ اس کام کے چلانے میں کیا ہمارا بھی کوئی حصہ ہے ان سے کہو کسی کا کوئی حصہ نہیں اس کام کے سارے اختیارات اللہ کے ہاتھ میں ہیں دراصل یہ لوگ اپنے دلوں میں جو بات چھپائے ہوئے ہیں اسے آپ پر ظاہر نہیں کرتے ان کا اصل مطلب یہ ہے کہ اگر قیادت کے اختیارات میں ہمارا کچھ حصہ ہوتا تو یہاں ہم نہ مارے جاتے ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے تو جن لوگوں کی موت لکھی ہوئی تھی وہ خود اپنی قتل گاہوں کی طرف نکلاتے اور یہ معاملہ تو اس لیے تھا کہ جو کچھ تمہارے سینوں میں پوشیدہ ہے اللہ اسے آزما لے اور جو کھوڑ تمہارے دلوں میں ہے اسے چھانٹ دے اللہ دلوں کا حال خوب جانتا ہے تم میں سے جو لوگ اس دن پیٹ پھیر گئے تھے جب دو لشکروں میں مقابلہ ہوا تھا اس کا سبب یہ تھا کہ ان کی بعض کمزوریوں کی وجہ سے شیطان نے ان کے قدم ڈگمگا دیئے تھے اللہ نے انہیں معاف کر دیا اللہ بہت درگزر کرنے والا اور بردوار ہے یا ایہا الَّذین آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا وَقَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ وَقَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ اِذَا ضَرَبُوا فِي الْأَرْضِ اَوْ كَانُوا غُزًّا لَوْ كَانُوا عِندَنَا مَا مَاتُوا وَمَا قُتِلُوا لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ حَسْرَتًا فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ يُحْيِي وَيُمِیتْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ اے لوگو جو ایمان لائے ہو کافروں کی طرح نہ ہو جاؤ جن کے عزیز و اقارب اگر کبھی سفر پر جاتے ہیں یا جنگ میں شریک ہوتے ہیں اور وہاں کسی حاصل سے دوچار ہو جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اگر وہ ہمارے پاس ہوتے تو نہ مارے جاتے اور نہ قتل ہوتے اللہ اس قوم کی باتوں کو ان کے دلوں میں حسرت کا سبب بنا دیتا ہے ورنہ دراصل مارنے اور زندہ کرنے والا تو اللہ ہی ہے اور جو کچھ تم کرتے ہو وہ اسے دیکھ رہا ہے وَلَئِنْ قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَوْمُدْتُمْ لَمَغْفِرَتُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ اگر تم اللہ کی راہ میں مارے جاؤ یا مر جاؤ تو اللہ کی جو رحمت اور بخشش تمہارے حصے میں آئے گی وہ ان ساری چیزوں سے زیادہ بہتر ہے جنہیں یہ لوگ جمع کرتے ہیں وَلَئِنْ مُتْتُمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ اور خواہ تم فوت ہو جاؤ یا مارے جاؤ بہرحال تم سب کو سمٹ کر اللہ ہی کی طرف جانا ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَضَّنْ غَلِيْضَ الْقَلْبِ لَنْ فَضُّوا مِنْ حَوْلِكِ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کی بڑی رحمت ہے کہ آپ ان لوگوں کے لیے بہت نرم مزاج واقع ہوئے ہیں ورنہ اگر کہیں آپ سخت مزاج اور سنگ دل ہوتے تو یہ سب آپ کے گردو پیش سے چھٹ جاتے آپ ان کے قصور معاف کر دیں ان کے حق میں دعائے مغفرت کریں اور دین کے کام میں ان کو بھی شریک مشورہ رکھیں پھر جب آپ کسی بات پر پختہ ارادہ کر لیں تو اللہ پر بھروسہ کریں اللہ کو وہ لوگ پسند ہیں جو اسی کے بھروسے پر کام کرتے ہیں اِن يَنصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَإِنْ يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنصُرْكُمْ مِنْ بَعْدِهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ اگر اللہ تمہاری مدد پر ہو تو کوئی طاقت تم پر غالب آنے والی نہیں اور اگر وہ تمہیں چھوڑ دے تو اس کے بعد کون ہے جو تمہاری مدد کر سکتا ہے پس جو سچے مومن ہیں ان کو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے وَمَا كَانَ لِنَبِيٍ أَنْ يَغُلْ وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّتُ وَفْقُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ کسی نبی کا یہ کام نہیں ہو سکتا کہ وہ خیانت کر جائے اور جو کوئی خیانت کرے تو وہ اپنی خیانت سمیت قیامت کے روز حاضر ہو جائے گا پھر ہر نفس یعنی ہر شخص کو اس کی کمائی کا پورا پورا بدلہ مل جائے گا اور کسی پر کچھ ظلم نہ ہوگا اَفَمَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَ اللَّهِ كَمَنْ بَاءَ بِسَخَطٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّم وَبِئْسَ الْمَصِيرُ بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو شخص ہمیشہ اللہ کی رضا پر چلنے والا ہو وہ اس شخص کی طرح کے کام کرے جو اللہ کے غزب میں گھر گیا ہو اور جس کا آخری ٹھکانہ جہنم ہو جو بدترین ٹھکانہ ہے اللہ کے نزدیک ان دونوں کیلئے الگ لگ درجے ہیں اور اللہ وہ سب جانتا ہے جو وہ کرتے ہیں لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ یقیناً اہلِ ایمان پر تو اللہ نے یہ بہت بڑا احسان کیا ہے کہ ان کے درمیان خود انہی میں سے ایک ایسا پیغمبر اٹھایا جو اس کی آیات انہیں سناتا ہے ان کی زندگیوں کو سوارتا ہے اور ان کو کتاب اور حکمت و دانائی کی تعلیم دیتا ہے حالانکہ اس سے پہلے یہی لوگ واضح گمراہیوں میں پڑے ہوئے تھے اَوَلَمَّا أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَتٌ قَدْ أَصَبْتُمْ مِثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَنَّا هَذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنفُسِكُمْ اِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ اور یہ تمہارا کیا حال ہے کہ جب تم پر مصیبت آ پڑی تو تم کہنے لگے یہ کہاں سے آئی حالانکہ جنگ بدر میں اس سے دوگنی مصیبت تمہارے ہاتھوں فریق مخالف پر پڑ چکی ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ یہ مصیبت تمہاری اپنی لائی ہوئی ہے اللہ ہر چیز پر قادر ہے وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَا الْتَقَ الْجَمْعَانِ فَبِإِذْنِ اللَّهِ فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ جو نقصان لڑائی کے دن تمہیں پہنچا وہ اللہ کے حکم سے تھا اور اس لیے تھا کہ اللہ دیکھ لے کہ تم میں سے مومن کون ہیں وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْ قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَوِدْفَعُوا قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَاتَّبَعْنَاكُمْ هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذٍ اَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ اور یہ جان لے کہ منافق کون ہیں وہ منافق کہ جب ان سے کہا گیا آؤ اللہ کی راہ میں جنگ کرو یا کم از کم اپنے شہر کا دفاع ہی کرو تو کہنے لگے اگر ہمیں علم ہوتا کہ آج جنگ ہوگی تو ہم ضرور آپ کے ساتھ چلتے یہ بات جب وہ کہہ رہے تھے اس وقت وہ ایمان کی بنسبت کفر سے زیادہ قریب تھے وہ اپنے موں سے وہ باتیں کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہوتی اور جو کچھ وہ دلوں میں چھپاتے ہیں اللہ اسے خوب جانتا ہے الَّذِينَ قَالُوا لِئِخْوَانِهِمْ وَقَعْدُوا لَوْ أَطَاعُونَا مَا قُتِلُوا قُلْ فَدْرَأُوا عَنْ أَنفُسِكُمُ الْمَوْتَ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ یہ وہی لوگ ہیں جو خود بیٹھے رہے اور ان کے جو بھائی بند لڑنے گئے اور مارے گئے ان کے متعلق انہوں نے کہہ دیا کہ اگر وہ ہماری بات مان لیتے تو نہ مارے جاتے آپ ان سے کہہ دیجئے اگر تم اپنے قول میں سچے ہو تو خود تمہاری موت جب آئے اسے ٹال کر دکھا دینا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتَا بَلْ أَحْيَاءٌ عِند رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل ہوئے ہیں انہیں مردہ نہ سمجھو وہ تو حقیقت میں زندہ ہیں اپنے رب کے پاس رزق پا رہے ہیں فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ جو کچھ اللہ نے اپنے فضل سے انہیں دیا ہے اس پر بہت خوش ہیں اور مطمئن ہے کہ جو اہل ایمان ان کے پیچھے دنیا میں رہ گئے ہیں اور ابھی وہاں نہیں پہنچے ہیں ان کے لیے بھی کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں ہے يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ عَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ وہ اللہ کے انعام اور اس کے فضل پر خوش و خرم ہیں اور ان کو معلوم ہو چکا ہے کہ اللہ مومنوں کے عجر کو زائع نہیں کرتا اَلَّذِينَ اَسْتَجَابُوا لِللَّهِ وَالرَّسُولِ مِن بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ الْقَرْحِ لِلَّذِينَ اَحْسَنُوا مِنْهُمْ وَاتَّقَوْا أَجْرٌ عَظِيمٌ جن لوگوں نے زخم کھانے کے بعد بھی اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر لبیق کہا ان میں جو لوگ نیکوکار اور پرہیزگار ہیں ان کے لیے بڑا عجر ہے اَلَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ ایمَانًا فَزَادَهُمْ ایمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَ اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ اور وہ جن سے لوگوں نے کہا کہ تمہارے خلاف بڑی فوج جمع کر رکھی ہے ان سے ڈرو تو یہ سن کر ان کا ایمان اور بڑھ گیا اور انہوں نے جواب دیا کہ ہمارے لیے اللہ کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ وَاتَّبَعُوا رِضْوَانَ اللَّهِ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ آخر کار وہ اللہ تعالیٰ کی نعمت اور فضل کے ساتھ پلٹ آئے ان کو کسی قسم کا نقصان بھی نہ پہنچا اور اللہ کی رضا پر چلنے کا شرف بھی انہیں حاصل ہو گیا اللہ بڑا فضل فرمانے والا ہے اِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءَهُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءَهُ فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ اِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ اب تمہیں معلوم ہو گیا کہ وہ دراصل شیطان تھا جو اپنے دوستوں سے خامخواہ ڈرا رہا تھا لہٰذا آئندہ تم انسانوں سے نہ ڈرنا مجھ سے ڈرنا اگر تم حقیقت میں صاحبِ ایمان ہو وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ اِنَّهُمْ لَن يَبُرُّ اللَّهَ شَيْئَا اَن لَا يَجْعَلَ لَهُمْ حَظًّا فِي الْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو لوگ آج کفر کی راہ میں بڑی دوڑ دھوپ کر رہے ہیں ان کی سرگرمیاں آپ کو غمزدہ نہ کر دیں یہ اللہ کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکیں گے اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ ان کے لئے آخرت میں کوئی حصہ نہ رکھے اور بالاخر ان کو سخت سزا ملنے والی ہے اِنَّ الَّذِينَ اشْتَرَوُوا الْكُفْرَ بِالْایِمَانِ لَنْ يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ جو لوگ ایمان کو چھوڑ کر کفر کے خریدار بنے ہیں وہ یقیناً اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے اور ان کے لئے دردناک عذاب تیار ہے وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ اِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا اِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُحِيمٌ یہ دھیل جو ہم انہیں دیے جاتے ہیں اس کو یہ کافر اپنے حق میں بہتر نہ سمجھیں ہم تو انہیں اس لئے دھیل دے رہے ہیں کہ یہ خوب بارے گناہ سمیٹ لیں پھر ان کے لئے سخت زلیل کرنے والی سزا ہے مَا كَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطَلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِنْ رُسُلِهِ مَنْ يَشَاءَ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ اللہ مومنوں کو اس حالت میں ہرگز نہ رہنے دے گا جس میں تم اس وقت پائے جاتے ہو وہ پاک لوگوں کو ناپاک لوگوں سے الگ کر کے رہے گا مگر اللہ کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ تم کو غیب سے آگاہ کر دے غیب کی باتیں بتانے کے لیے تو وہ اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے منتخب کر لیتا ہے لہٰذا امور غیب کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھو اگر تم ایمان رکھو گے اور تقوی کی روش پر چلو گے تو تم کو بڑا عجر ملے گا وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ جن لوگوں کو اللہ نے اپنے فضل سے نوازا ہے اور پھر وہ بخل سے کام لیتے ہیں وہ اس خیال میں نہ رہیں کہ یہ بخیلی ان کے لیے اچھی ہے نہیں یہ ان کے حق میں نہایت بری ہے جو کچھ وہ اپنی کنجوسی سے جمع کر رہے ہیں وہی قیامت کے روز ان کے گلے کا توق بن جائے گا زمین اور آسمانوں کی میراس اللہ ہی کے لیے ہے اور تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اسے باخبر ہے اللہ العظیم اللہ عظیم اللہ عظیم